موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبستو مارا آپ دیکھ رہے ہیں ہم میٹ کر اردو نوز سب سے پہلے پیش ہیں آئندہ تین دن میں سولہ ہزار سے زائد سرکاری ملازمتوں پر تخریات کے لیے جاری ہوگا نوٹکیشن موبائل فون چارچ کرنے کے دوران برخی شاک لگنے سے دس سالہ لڑکی کی موت ہندوستان کے کئی مخامات پر ریلانچ جیو کے خدمات متاثر اور دسمی جماعت کی طالبہ کے ساتھ گینگرے اور خبروں کی تفصیل تلنگانا کے چیف سیکریٹری سومش کمار نے منگل کو ریاست میں سرکاری ملازمتوں کے تخررات کے عمل کا جائزہ لیا انہوں نے مختلف محکموں کے سینئر افسران اور ٹی ایس پی ایسی کے عالی اہداروں کے ساتھ جائزہی لاز کیا چیف سیکریٹری نے کہا کہ حکومت نے اب تک ساٹھ ہزار نو سو انتیس ملازمتوں پر تخررات کی اجازت دی ہے مزید سولہ ہزار نو سو چالیس ملازمتوں کی اجازت تین دنوں میں آ جائے گی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملازمتوں کی بھرتی کا عمل تیزی سے مکمل ہو اہداروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ وقت مخرر کریں اور کام کریں سی ایس نے متعلقہ محکمہ جات کے عالی حکام کو تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ آئندہ ماہ میں نوٹفکیشن جاری کیا جا سکے کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے سے دہلی میں تلنگانہ کانگریس کے جنرل سیکریٹی سید عظمت اللہ حسینی نے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران اخلیتوں کو پارٹی سے مزید قریب کرنے کے اغدامات پر تباہ دلے خیال کیا گیا عظمت اللہ حسینی نے تلنگانہ میں پارٹی کے موقف سے بھی انہیں واقف کروایا تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کمار نے بھینسہ کے نام کو محیشہ میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ بھینسہ فسادات کے دوران بی جے پی اور ہندو واہنی کے کارکنوں پر آئے پی ڈی ایک کو برخواست کر دینے اور انہیں سرکاری ملازمت فراہم کرتے ہوئے تہنیت پیش کرنے کا اعلان کیا بھینسہ میں بی جے پی کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بندی سنجے نے کہا کہ بھینسہ میں جلسے عام مناخت کرنے کی ٹی آر اس حکومت نے اجازت نہیں دی تھی بلاخر اس معاملے پر عدالت سے رجوع ہونا پڑا انہوں نے سوال کیا کہ آیا بھینسہ تلنگانہ ریاست یا پھر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے کیا بھینسہ پاکستان بنگلہ دیش یا افوانستان میں ہے جہاں ریاستی حکومت بی جے پی کو جلسے عام کرنے سے روک رہی ہے کیا بھینسہ آنے کے لیے بی جے پی خائدین کو ویزا حاصل کرنے پڑے گا انہوں نے کہا کہ بھینسہ میں پیش آنے والے فسادات میں ایک طبقے کو نشانہ بنایا گیا ہیدراباد کے پرانے شہر میں سڑکوں پر رات دیر گئے گاڑیوں پر سٹنٹس کرنے کے الزام میں تین نوجوانوں کو سنتوشنگر پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ 27 نومبر کی رات پولیس کی پیٹرولنگ عملے نے دیکھا کہ رات ساڑھے بارہ بجے کے خریب فسل بندہ سے آئیے صدن جانے والی سڑک پر ایک نوجوان جیپ چلا رہا ہے جبکہ دگر چار نوجوان دو موٹر سیکلوں پر سوار تھے اور وہ گاڑیاں چلاتے ہوئے سٹنٹس کر رہے تھے وہ لاپرواہی سے گاڑی چلا رہے تھے جس کی وجہ سے راستے سے گزرنے والوں کو مشکلات پیچھا رہی تھی اس کے علاوہ دگر گاڑی سواروں کو خطرہ بھی لاحق تھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ نوجوان سوشل میڈیا کے لیے ویڈیوز بنانے اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے پولیس نے اس معاملے میں بیس سالہ سید صلاح الدین سید ساہل الدین ساکن ایدی بازار محمد رزوان ساکن ایدی بازار کو گرفتار کر لیا اس کے دو ساتھی شیخ اماد بن عبدالرحمان اور محمد یوسف فرار ہیں یہ تمام سٹوڈنٹس بتائے گئے ہیں ہدراباد کے مضافات میں دسویں جماعت کی طالبہ کے ساتھ گینک ریپ کا شرمناک واقعہ پیش آیا شہر کے مضافاتی علاقے حیات نگر میں ساتھیوں نے ہی لڑکی کے ساتھ یہ گھنونی حرکت کی جس کا تاخیر سے علم ہوا یہ شرمناک حرکت ماہ اگست میں پیش آئی ذرائع کے مطابق لڑکوں نے اس حرکت کی ویڈیو بنائی اور شکایت کرنے پر اسے سوشل میڈیا پر ویرل کرنے کی دھمکی دی بعد ازا انہوں نے یہ ویڈیو اپنے چند ساتھیوں کو پوسٹ کیا اس کے بعد دس دن پہلے لڑکی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس طرح کی گھنونی حرکت کی گئی جس پر لڑکی نے اپنے گھر والوں کو تفصیلات بتائی اور وہ پولیس سے رجوع ہوئے پولیس اس پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے موبائل فون چارج کرنے کے دوران برخی شاک لگنے کی وجہ سے دس سالہ لڑکی کی موت ہو گئی یہ افسوسناک واقعہ زلے خمم کے ایجا منڈل میں واقعہ ڈگو نیپلی میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق گاؤں کے باسا واراجو اور جینی تریل کی بیٹی نیہاری کا دس سالہ چوتھی جماعت میں پڑتی ہے رات تقریباً آٹھ بجے گھر میں موبائل فون چارج کرنے کے دوران اسے برخی شاک لگا اور وہ موقع پر ہی اس نے دم توڑ دیا گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ گاؤں میں ٹرانس فارمر کی ارتنگ ٹھیک سے کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ بیس دنوں سے برخی کی وجہ سے بعض گھروں میں پنکھے اور ٹی وی جل رہے ہیں گاؤں والوں نے شکایت کی کہ انہوں نے برخی حکام کیوں اس جانب توجہ دلائی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ برخی محکمہ کے اہلکاروں کی لاپرواہی سے ہی لڑکی کی موت ہوئی ہے ہندوستان کی معروف ٹلیکام کمپنی ریلائنس جیو کی خدمات منگل کو معتل ہو گئی سارفین کو کال کرنے اور میسیج کرنے میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا بہت سے سارفین نے بتایا کہ پیر کی راستے خدمات بند ہیں بہت سے افراد نے سوشل میڈیا پر اس واقع کی شکایت کی ہے انہوں نے کہا کہ بہت سے سارفین موبائل انٹرنیٹ خدمات استعمال کرنے کے قابل تھے لیکن فون کال نہیں کر سکے وہ موبائل ڈیٹا سرویسز استعمال کرنے کے قابل تھے جیو سرویسز کے معتل ہونے کے بارے میں میمز سوشل میڈیا پر ویرل ہو گئی ہیں ایک سارف نے ٹویٹ کیا کہ صبح سے ہی ان کے موبائل پر اولڈ سگنل نظر نہیں آ رہا اور وہ فون کالس کرنے سے خاصر ہیں انہوں نے کمپنی سے پوچھا کہ جب نارمل کالس میں مسائل ہوں گے تو وہ فیجی سرویسز کیسے افراہم کریں گی فیلحال ٹویٹر پر جیو ڈاؤن ٹرنڈ کر رہا ہے ایک سارف نے افسوس کا اظہار کیا کہ نیٹورک کی خرابی کی وجہ سے اس نے اپنی پرواز چھوڑ دی انہوں نے سوال کیا کہ اس کا معوضہ کون ادا کرے گا تاہم کمپنی نے ابھی تقدمات کی محتلی پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے ریاست کرناٹک میں ہجاب تنازے کے بعد ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے جس میں ایک پروفیسر نے مسلم طالب علم کو دہشتگرد کہا تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ اڑپو کے منیپال یونیسٹی کا ہے جس کا ویڈیو سوشل ویڈیا پر ویرل ہو گیا اس ویڈیو میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ پروفیسر نے لیکچر کے دوران ایک طالب علم کو کلاس میں دہشتگرد کہا پروفیسر نے طالب علم سے نام پوچھا اس نے جیسے ہی نام بتایا پروفیسر نے کہا اچھا تم خساب جیسے ہو واضح رہے کہ ممبئی دہشتگرد حملوں میں ملویس اجمل خساب کو فانسی دے دی گئی ہے پروفیسر کی جانب سے اجمل خساب سے تقابل پر طالب علم نے شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک دہشتگرد سے تقابل کرتے ہوئے ان کے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طالب علم کی بات سننے کے بعد پروفیسر نے کہا کہ تم میرے بچے جیسے ہو جس پر طالب علم نے جواب دیا کہ یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے کوئی بھی باب اپنے بیٹے سے ایسی بات نہیں کرتا اس معاملے کے منظر آم پر آنے کے بعد یونیورسٹی نے پروفیسر کو معتل کر دیا طالب علم اور پروفیسر کے درمیان بات سیت کی ریکارڈنگ کلاس میں موجود کسی ساتھی نے اپنے سیل فون میں فلم بند کی جو کہ ویرل ہو گئی کشمیر فیسنامی جو فلم باکس آفز پر ہٹ ہوئی تھی اور وزیر آزم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے بھی اس فلم کی تعریف کی تھی گواہ میں ترپنوے بینو لقوامی فلم فیسٹیول کی جیوری کے سربراہ نے اسے پر پگنڈا و بےہدہ خرار دیا واضح رہے کہ اس فلم میں سن انیس سو نوے میں وادی کشمیر سے کشمیری پندیتوں کے خطل اور ان کی بے دخلی کی منظر کشی کی گئی ہے آئی ایف ایف آئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول انڈیا جیوری کے سربراہ اسرائیلی فلم ساز نرڈالو پارڈ نے کہا کہ فیسٹیول میں فلم کی نمائش سے جیوری کے تمام عراقین حیران اور پریشان رہے گئے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات پر حیران ہے کہ فلم نے نیشنل آوارڈ حاصل کر لیا اس فلم میں واقعات کو جانب دارانہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے جس کی مختلف گوشوں سے مذہمت کی گئی ہے تہلی کے چھترپور میں ہندو ایک تامنچ کے پروگرام بیٹی بجاؤ مہا پنچائت میں ایک خاتون نے اسٹیج پر ہی ایک شخص کی چپل سے پٹائی کر دی خاتون نے الزام لگایا کہ اس شخص کا بیٹا میری بیٹی کو لے کر بھاگ گیا ہے واقع کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہوا تو لوگوں نے ترہا ترہا کے تفسرے کرتے ہوئے اس شخص کا مزا خوڑانا شروع کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق دہلی شردہ خطل کیس کے حوالے سے ایک پروگرام مناخت کیا گیا اس دوران اچانک خاتون اسٹیج پر گئی اس نے مائک پکڑا اور کہا ہندو ایک تامنچ بیٹی بچاؤ مہا پنچائت کے نام پر خیادت کر رہا ہے مائک دردر بھٹک رہی ہوں اور میری مدد نہیں کی جا رہی ہے خاتون کی بات سننے کے بعد ایک کارکن نے خاتون کے ہاتھ سے مائک چھینے کی کوشش کی جس کے بعد خاتون نے نوجوان کو چپل سے مارا خاتون نے الزام آیت کیا کہ اسٹیج پر موجود شخص کے بیٹے نے جسے اس نے چپل سے مارا اس کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا اور اس سے شادی کر لی خاتون نے کہا کہ اس معاملے میں اس نے پولیس سے شکایت بھی کی ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی خاتون کا مزید تہنا تھا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ شخص اس پروگرام میں آ رہا ہے تو میں بھی یہاں آ گئی سعودی ویجن 2030 کے منصوبے کے تحت ڈیزین ہونے والے پروجیکٹس میں ایک اور عظیم الشان پروجیکٹ کا اضافہ ہوا ہے سعودی ولی اہ شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر کو ریاد میں کنگ سلمان انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ماسٹر پلان چاری کیا ہے سعودی خبر رسائندار اس پی اے کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے جو اقتصادی و ترقیاتی کانسل اور پبلک انویسمنٹ فنڈ کی مدلس انتظامیہ کے سربراہ بھی ہیں نے کہا کہ کنگ سلمان انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تعمیر سے ریاد دنیا بھر کے لئے گیٹ بنے گا ٹرانسپورٹ تجارت و سیاحت کا انٹرنیشنل فرنٹ ہوگا انہوں نے کہا کہ ریاد کا نیا ائرپورٹ مشرق اور مغرب کو جوڑنے والے پلکا کردار ادا کرے گا انٹرنیشنل لاجسٹک سنٹر کی حیثیت سے سعودی عرب کی حیثیت مستحقم ہوگی امیت کر اوڑنوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر آئندہ تین دن میں سولہ ہزار سے زائد سرکاری ملازمتوں پر تخورات کے لئے جاری ہوگا نوٹکیشن موبائل فون چارچ کرنے کے دوران برخی شاک لگنے سے دس سالہ لڑکی کی موت ہندوستان کے کئی مخامات پر ریلانچ جیو کے خدمات متاثر اور دسمی جماعت کی طالبہ کے ساتھ گینگرے اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر اور دنیوں سے ہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسل کو اجازت اللہ حافظ